اسلام علیکم ناظرین آج کا دن پاکستان کرکڑ شائقین کے لیے ایک بہترین دن ثابت ہوا کیونکہ وارڈ کپ سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ بابر آزم اور شاہین شاہ افریدی کے درمیان لڑائی ہوئی لیکن یہ تمام جوٹی خبریں پھیلانے والوں کے موپر ایک زوردار تماشا لگا دراصل شاہین شاہ افریدی کی رخشتی کی تقریب آج کراچی میں منقت تھی بابر آزم کسی نیجی کام سے دوبائی گئے ہوئے تھے وہ وہاں سے ڈیریکٹ کراچی شاہین شاہ افریدی کے شادی میں پہنچے شاہین شاہ افریدی نے بابر آزم کا پرزور استقبال کیا شاہین شاہ افریدی نے پوسٹ شیئر کر کے سب کو کنفرم کر دیا کہ بابر آزم اور شاہین شاہ افریدی کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور یہ تمام خبریں جوٹھی اور بے بنیاد ہیں جس کی بنا پر شاہین کرکٹ نے سکھ کا سانس لیا دوسری طرف یہ خبریں چل رہی تھی کہ بابر آزم کو کپتانی سے خٹا کر شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنایا جائے گا لیکن ایسی کوئی خبر نہیں سامنے آ رہی آپ کو بتاتے چلیں کہ بابر آزم پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کپتان ہیں بابر آزم کی کپتانی پاکستانی ٹیم ون ڈے رنکنگ میں پہلے نمبر پر آئی اور اس وقت بابر آزم خود نمبر ون پوزیشن پر موجود ہیں ایک یا دو میچو میں شکاست سے کپتان نہیں بدلے جاتے بابر آزم کی کپتانی میں بھی سوال اٹھے لیکن کپتانیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کپتان ان غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں بابر آزم نے بھی ان غلطیوں سے کافی سبق سیکھ لیا ہوگا آئی ہوپ کے وارڈ کاف میں اچھی پرفارم کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبائیں کریں ویڈیو چھلے گئے تو لائک